اندریہ منتری مختار عباس نقوی نے کہا کہ ہریانہ کے بعد مہاراستر میں بھی بی جے پی اور شف سنہ کی سرکار ہوگی وہاں بی جے پی شف سنہ کی سرکار بنانے کو لے کر کوئی کنتو پرنتو نہیں ہے ہریانہ میں جنمت کی چوری نہیں ہوئی کانگریس کو محض اکتس سیٹیں آئیں جنمت بی جے پی اور جے جے پی کے سمرتن میں آیا کسی کا کوئی دباو نہیں ہے ہریانہ میں جنمت کا سممان کیا جائے گا اسی مدے کو لے کر ہمارے سموادہ تاکہ ملیش سنگ نے مختار عباس نقوی سے خاص بات چیت کی ہریانہ میں سرکار بننے جارے لیے کہ مہاراست میں بھی بھی پیچ پسا ہوا میرے شاہد بات کرنے لے کہ مختار عباس نقوی ہے جو کیندری منتی بی جے پی کو رشنیتہ ہوئی سر ہریانہ میں سرکار اپنے بنا دی مہاراست میں بھی بھی پیچ پسا ہوا کوئی دعو پیچ نہیں ہے سب ٹھیک ہے آلیزویل ہریانہ میں بھی سرکار بھارتی انتہ پارٹی کے نیتریت میں بنے گی اور مہاراست میں بھی کہ آپ نے جنمت چورا لیا کہاں جنمت ملا تھا تیس سیٹ کا جنمت ہوتا ہے کیا اگر اتنا بھی گڑا بھاگ نہیں معلوم ان کو ان کی دکت یہ ہے ان لوگوں کی کھیسیانی بلی کھمبانو چھے ابھی تک جوگار جوڑ توڑ کی کوشش کر رہے تھے اس میں پراست ہو گئے تو اب جو ہے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے پانس سال تک پورے سشاسن کے ساتھ پوری سٹیبلیٹی کے ساتھ یہ سرکار چلے گی کہاں بھی جا رہا ہے کہ آپ لوگ کمپلسن دواو میں تھے کہ جات آپ کو بوٹ نہیں کیا تمہات چار بھی دھائیک چونکے آئے تھے اس لئے آپ نے جی جی پی کیسا سمبت جو جنہ دیش ہے وہ جنہ دیش کو ہم نے سمبان کیا سرماتھے پہ لیا اور جنہ دیش کے آدھار کے انسوار سرکار بن رہی گی سر کانگریس کریتا ہے منیشتی بار ان کا کہنا ہے کہ وہ ڈیمانڈ کرنے راج گروہ اب سکھ دیب کو بھی بھارت اتن ملنا چاہیے ابھی تک تو گاندی نیرو پریوار کے علاوہ کوئی ان کا جو ہے وہ سر وشریشت مہا پرشت تھا ہی نہیں اب تمام لوگ یاد آ رہے ہیں اچھی بات ہے کچھ نام یاد آ رہے ہیں تو بتانے ان کا بھی سمبان ہونا چاہیے یہ تھے مکتار عباس نکوی جو نے ساپ ترپے کہا کہ جنہ دیش کا سمبان دواو میں نہیں بلکل بلکہ وہاں کے جن کو اکھانکچا کو دیکھتے بھی کیا گیا ہے رہول کے ساتھ کم لے سنگھ آر نائن ٹی وی دل لے